میں شہادت رکھ میں جانتا کچھ سے ہو سکا لیکن اپنی باتت کو یہ کہ رتبہ آپ میں نے اقامت کہہ دی ہے یہ اب نماز نماز عشق قیم ہونے والی ہے اس نماز عشق کو آپ نے خود ہی قیم کرتا میں نے تو پڑھنا ہے میں تو پہنکے چلا جاؤں گا آپ ہی نے اس نماز عشق میں روحانیت شاید پیدا کرتے گا صدقی کا کوئی نہیں بتا آج شاید ہم ہیں انگل سلام نہ ہو خدا کی قسم یہ حق اور باطل کے درمیان شہزادہ قبیر تھا یہ جو سر گزرے ہیں پتھر دل کا محضہ میں نہیں میں آرام سے پڑھوں گا آپ کو سمجھا کے شادت پڑھوں گا یہ جو سر شہدہ گزرے ہیں نوکے سنا پہ پلند کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام جب لوگوں کی اکتر سروں پہ نگاہ پڑھتی تو کہتے تھے جن ہوئی ہوئی جب اکتر سروں پہ نگاہ پڑھتی تو کہتے تھے جن ہوئی خدا کی قسم پاک مکندس دنبر پہ بیٹھا ہوں آج محرم کی رات ہے مومنین صادات مجھے معاف کرنا جیسے ہی اس سر پہ نگاہ پڑھتی پھر ساختہ کہتے یہ جنگ نہیں ہوئی یہ ظلم ہوئی مولا آپ کا پرسہ کفور کرے ایسر خود اسمی آزم یہاں پر ایک عمل بھی بتاتے ہیں جو پہ اولاد بیٹھے ہیں میں جیسے مصحب شروع کروں گا کوشش کرنی ہے یہ آنکھ کی عبادت ہوتی رہے آنکھ کی نماز جاری رہے جو پہ اولاد مومنین یا مومنات ہیں وہ آج کی مجلس دن روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ واسطہ یہ دے گی اللہ ہمان پہ حق کے دمے مظلو اے اسغر فالنے والے تجھے اے اسغر کے نہاق خود کا واسطہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما یقین کے ساتھ دعا مانگئے گا یہ دعا ضلور پوری ہوگی یا وہ اسم آزم ہے جو اس کی ذات رد نہیں کرتی میں آپ کو جگہ نہیں تھکا کہا میرے ساتھ اپنی منزل پنند کیجئے گا جب سارے شہدہ جب سارے عزیز جب سارے حسینی لشکر کے سالا سب حسینی لشکر کے ساتھی حسینی لشکر کے تمام افراد پڑے سے لے کر آخری قاسد تک چاہے وہ مہمان ہو چاہے وہ تازہ آنے والا ہو چاہے وہ نموے سال کا صحابی ہو چاہے وہ اٹھارہ سال کا ہو چاہے وہ ہو کہ جو ابھی ست پلوک تک نہ پہنچا ہو حسین کی جب منزار اصحاب جانسار ساتھی پیپے بھائی سارے حسین پر قربان ہو گئے حسین اکیلے پچ گئے حسین نے ارادہ کیا کہ میں اب جنگل کے لیے اس نے جہاد پہن سے لیکھے آخری بھی جا کر کے میں میدان جہاد میں جاتا ہوں کوتلی کے سادات مجھے معاف کرنا حسین میدان پہ پہنچے اور ایک صدا پلد کی حال بن زاب یبوب عن حرم رسول اللہ حال بن مواہد و یخاف اللہ فینا امام نے جو صدا پلد کی ہرے تم میں سے کوئی ہے جو سہراجائیوں کے پردے کی حفاظت کرے عجروں کو ملاللہ اس لئے آپ یہ منزل بناتے جائیے منزل بناتے جائیے مولا آپ کا پروسہ قبول کریں امام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو دینب کے پردے کی وہ حفظت کریں پھر کہا تم میں سے کوئی توحید پرستہ ہے کہ جو ہمارے حق کے بارے میں اللہ سے جنتا ہو ارے تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے لئے قربت خدا کے لئے ہماری فریاد نسی کرے ارباب مقاتل نے لکھا خنسین نے جا بھی یہ پہنے کی یہ استغاثہ ملد کیا فَلَمَّا سَمِعَ النُّورَ الْمُنَوَّرَ وَالْقَمَرُ الْمُنِيرَ استغاثہ تَابِهِ وَقَطْعَا الْقَمَّاتُ وَعَلْقَا نَفْسَهُ عَلَى الْعَرْزِ اللہُ اَكْمَرَ وَالْرِخِينَ لِکھا اصغر اپنے جھولے میں آرام کر رہے تھا تین دن کا بھوکہ بھی تھا تین دن کا پیاسہ بھی تھا مدر اپنے جھولے میں تھا ارباب مقاتل نے لکھا حسین کا استغاثہ تَناتا پر بھڑا تھا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے کرا دیا زبینِ کربلا پہ آکے کہا یا بتا روحی لے گل روح کر بھی را وَنَا فَسِهِ اَنَفْسِهِ کَلْوَا بابا جانیس قوم مددار کر سہر ہوئے بابا بیعات پر قُل مقاتل کر حاضر ہوئے بابا بیعات پر قُل مارے ہونے کو تیار ہو حجر روالاللہ میں آج تا فر رہا ہوں پر ساتھ اپنی منزل بلند کی لئے مولا فرقوسہ قبول فرمائے یہ وہ بس ہے فر رہا ہوں اگر آپ دی آنکھ آئے نم نہ ہوئی تو اپنی کس مصروں کہنا تھنٹا ساس نہیں جائی لے ہی کیے گا اپنے سینے پہ ہاتھ سنور ماریے گا ہو سکتا ہے کہ کہیں سے رباب یہ نہ کہے لے ارے تم نے میرے بیٹے کون مدی لگتا نہیں دیکھا کہ جنی علیوں نے میرے بیٹے کا باچب نہ کیا حجر روالاللہ مولا فرصہ قبول کرے خیام سے کھویا اور بھکا کی آواز بلند ہوئی مظلوم کرملہ نے سمجھا پھر کوئی اور مصیبت آن پڑی ہے پھر کوئی اور مصیبت آن پڑی پھر کوئی اور مصیبت آن پڑی مظلوم کرملہ خیام کی طرف ہے کہاں بین زینب خیریت ہے کہاں جب سے آپ نے استقاسہ بلند کیا اسغر نے خود کو ان چھولے سے گرا دیا اور وہ اپنی زبان میں رو رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ آپ کو پکار رہا ہو کہ بابا جان کجھے لے جائیے میں چل نہیں سکتا اے میں مرد میں جانے رہی نہیں دیکھا کہ آپ کی طرف سے حوشت ضرور سمان کروں گا حجر حکم اللہ تو صحیح سے کہاں زینب بین نابلینی ولد یا صغیر حدہ اول یا ہو اب پتھر دل کا میں زامن نہیں ہوں کہاں بین زینب مجھے اپنا صغیر اسغر لادو آخری وقت اپنے صغیر کی زیارت کرلوں اپنے چھوٹے علی کے چہرے کا دیدار کرلوں جناب زینب نے اسغر کو مظلوم کے ہاتھوں پہ رکھا اور ایک جملہ بھی ساتھ گا میرا امیر امہ چاہیا آج تین دن ہو گئے پیاس کی شدت ہے اس کی ماں کا دودھ بھی خوشک ہو گیا اے بیٹے کی یہ بیویت ہے اسغر کی آنکھیں اہتر پر دھنس گئی ہیں اسغر کے ہوا کو خود حجر کو بلند عبس میں عبس میں اللہ ماتب کیجئے اپنی محراج کو بلند کیجئے میں ہی اسغر کے مسائل پڑھ رہا ہوں دو دن کا مہمان ہے حسینہ اگر آج نہیں ہوگے اگر آج گریاں نہ کیا تو کب گریاں کریں گے کوئی پتہ نہیں اگلا ساتھ کسیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مولا پرسہ قبول کریں کہا اسغر کے رخصار ان کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا ہوت بھی خوش ہو گئے اسغر کو پانی پیرائیے حجر کو ملاللہ جانتیوں کا ملتی ہے بیٹھ جائیے مضلوم نے اسغر کو ہاتھ ہو پہ لیا کیسے اٹھایا میں اسی نقشے میں پوری لگائیت نہیں پڑھ سکتا ارباب مقاتل نے لکھا ہے راوی یہ کہتا ہے کہ حسین دس محرم کے دن کئی دفعہ خیموں میں جائے پھر خیموں سے بہے گئے عجیب حجت تمام کی حجت خدا کے بیٹھے نے عجیب حجت تمام کی حجت خدا کے بیٹھے نے کبھی آدم ہیں میدان میں اپنے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے ابھی دھولے کو رکھ دیں خود بولا ہوتا خود ہم اس کی زیارت کرے گے مولان کا پرسہ قبول کرے کبھی قرآن ہاتھوں پہ لاتے ہیں کہتے ہیں یہ وہی قرآن ہے جو میرے نانے پہ نازل ہوا مجھے کیوں چہید کرتے ہو کبھی وہی حسین ہے جو رسول کا عمامہ سر پہ لاتے میں جانے آتا ہے کہتا ہے اسے پہجو ہاتھو یہ رسول کا عمامہ ہے کبھی رسول کی ناکہ بلاتے ہیں میں آپ کو زیادہ تحمد نہ دوں اپنے ہاتھ کو شینے پر ضرور ماریے گا اس دفعہ حسین عجیب طریقے سے آئے عجیب ڈھک سے آئے عباس ہر کے اوپر تھی عجیب بلاللہ عباس ہر کے اوپر تھی چل رہے تھے قوم عشقیہ نے کہا اب حسین کی سے فاسطہ بنا کے لا رہے ہیں ارے ہم قریب کے رونے والے چوڑوں سوزان ہو گئے دنیا ہمیں کہتی ہے شیعہ رونے کیوں ہو ہم کہتے ہیں حمد اللہ کی کوئے ہیں عجیب بلاللہ حسین میدان میں آئے کیا کیا اپنے داپن کے لرکے ہڑایا ایک نورانی چہرہ چوزنی کے جار کی درہ چمکتا ہوا چہرہ ارے جس کی رکھ ساروں پردی کوئی نچاست تھے جس کے ہوت خوشکت تھے جس کی آنکھیں اندر دھرزن کی تھی ہاتھ پہ یوں بلال کیا کہا اے قوم عشقیہ ایہاں چچککککی توبشیدی محلوے کی محصہابی وہاہدالطفل اما ترونہ اوڑنہ جگرسا آدشا فسدوح شر بجبن اللہ پھر ایک آور پہنے کیا میں اس کا جدمہ بھی ضرور کروں گا کہا حسین نے قومِ عشق کیا اسے دیکھو نا تم نے میرے اصحاب مارے میرے جوال مارے میرے نحمان مارے اس پچھے نے تمہارا کوئی اقصان نہیں کیا ان اکنان آسمون اللہ سامن کو فبا تنسیر ہو اسے نے کہا اگر تمہارے دمار کے مطابق میں تمہارا کسور مار ہوں تو اسے شاہ شفائل ہے تو کوئی اقصان نہیں کیا اللہ یہ تو ماں پہ بھی ماں نہیں ملا سکتا ترکو پر اللہ مالا پرسا کا مور گرے یہ تو ماں پہ ماں نہیں ملا سکتا تم دیکھ نہیں رہے انہوں یہ تلزہ تشاہ بڑے سخت لولے میں کسے ترمہ کروں اگر میرے پیٹے پہ تلزو کی یہ بھی یہ ہے تلزو علماء اس کو مچھلی کے ساتھ تشریح دیتے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے کبھی شکار کیا ہو جب شکاری مچھلی کو پانی سے پکرتا ہے مچھلی کے جسم میں طاقت ہوتی ہے کبھی وہ وہاں گھرتی ہے تو کبھی وہ وہاں گھرتی ہے خدا کی قسم جب مچھلی پہ یہ تاقت ختم ہو جاتی ہے کبھی تائی کروڑ کروڑی تو سبھی تائی کروڑ کروڑ میں جنگی کرتی ہے جب یہ تاقت بھی مچھلی کی ختم ہو جاتی ہے کبھی اپنا موں کھولتی ہے پھر اپنا موں پانت کرتی ہے خدا کی قسم جانسو مہرم ایک ست ہجری جو اسغر پر ایک چوتھی کے بریت تھی اگر اسغر موں کھولتا تھا تو موں پان نہیں کر سکتا تھا اگر موں پان کرتا تو موں کھول نہیں سکتا تھا حسین نے کہا آیا میں آپ سے پوچھنا ہوں وہ چھوٹی اولاد رکھتے ہیں میری ماں بہنے سوڑ رہی ہیں چھوڑا بچہ کتنا پانی پیتا ہے ماں پانی کے گلاس میں تو اگلیاں ٹکھو کے بچے کے پوں میں ڈال دیتی ہے وہ بچے کی پیاس ختم ہو جاتی ہے میں کہتاو قربان ازغر تیری پیاس پہ قربان حسین تیری مظلومیت پہ وہ جس کے لوگ کے حد پار میں تریان چان رہا تھا اسی کا بیٹا میرے نے بھول پانی کا سوالی کھول کے کھڑا رہا اور ایک جو بنا کہا اگر تمہیں مجھ مجھ پر شک ہے اگر تمہیں شک ہے کہ پانی میں خود پیلوں گا شیلو اسغر کو شیلو اسی اپنے ہاتھوں میں پانی پیلا لو اللہ اتنی بڑی مظلومی ہے اتنی بڑی مظلومی ہے کائی سفر لے جاؤ پانی پلا کے لے آؤ اب سوالی اشکیہ میں ہم ہمان شروع ہوا کسی نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے چھے باں کا بچہ ہے یا پانی اتنا بڑی آدھری آچانا کہا ہے ایک گھونٹ تو پانی پیے گا ایک گھونٹ پانی پیے گا کسی نے کہا پانی پیل دو کسی نے کہا پانی نہیں دینا ابھی فوج میں یہ گفتگوٹ داری تھی یا شمر دور کیا یا ہمارے بن ساتھ کے پاس اللہ ہی دونوں پہ لعنت کرے کہا اگر یہی ای پوزیشن نہیں فوج میں اقلاب آ جائے گا فوج میں عمر بن ساتھ نے حرملا کو بھولایا اور مہا اکتا کر لام الحسین اے حسین کے علام کو بھتا کر ماتم کرو سینے پہ ماتم جاری رکھو حسین کے علام کو بھتا کر حجر کو بھلندہ مربلا نے کہا میں باپ کو نشانہ بنوں یا بیٹے کو مربل ساتھ رہا اچھے کے گلے کی سمیہ کی نظر آ رہی ہے امی کی آردگر مربلا بیٹھا اس کے حاج میں تیر شوفہ تیر تھا تیر نوکو والا تیر سہر حلود دیر تھا بیٹھانے پہل intéressا ہے یہ نشانہ اصبر کے قلے کی تیر تھا رباب کے قلے دے کا نشانہ تھا یہ کمینا نشانہ لگا رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے تیر گر جاتا ہے یہ پھر نشانہ لگاتا ہے پھر تیر گر جاتا ہے اس نے تیزری دبا نشانہ لگایا شکر کریرہ کے کہتا ہے اے کم بخدودنا بڑا تیر انداز ہے آج تیرا نشانہ کیوں چھوک رہا ہے اور بلد رہتا ہے کہ چھوٹی اولادا کہتا ہوں اب جب میں اس بچے کے گلے کا نشانہ بناتا ہوں وہ در خیام سے وہ پیچھے خیمے نظر آ رہے ہیں در خیام سے ایک چادر کا لائے ہیلنا ہے مجھے سکا جنہی اس کی ماں ہے یا اس کی بہنہ ہے لوگ کہتی ہے اپنا تیر دے وہ میرا صغیر دے وہ یہ تمہاں تمہاں نہیں کر سکتا تھا میں سکتا کروں ادھر سے تیر چلا چفا کا تیر چلا تیر اتنا شدید تھا حسین کے پاندو کو چھتا لگا حسین کے پاندو میں تیر پہ مست ہوگا فرقہ میں صغیر علیہ یقیل امام بچے نے باپ کے ہاتھوں پر کردت لی میں نے یہاں تک پڑا ہے فرقہ میں صغیر علیہ یقیل امام اللہ عنہ قیامت خیر جملہ بھائیان عدیب جملہ علواب مکاتل نے لکھا تیر لگنے کے بعد بچے کو پتا نہیں تھا رونا پڑتا ہے یا مسکرانا کرتا ہے اصغر نے ہائے اصغر اصغر نے مسکرانا شروع کر دیا حسین نے خون کے کترے ہاتھوں پر دیا حسین نے ارادہ کیا مادم کی دیئے بسگر کی محیمت حسین نے ارادہ کیا کہ خون مکتر سے باہر کے چند کترے آسمان کے پھلے تو آواز آئی قیامت تک پالش نہیں ہوگی پھر حسین نے ارادہ کیا اس مظلوم کے خون کے کترے زمین سے قرد کروں آواز آئی حسین یہ مظلوم کا خون ہے قیامت تک اندوری سبزہ پہلے نہیں ہوگا یہ مسکر کا اصغر ہے تیرا اپنا نظیب تیرا اپنا مقدر نہ تیرا خون آسمان قبول کر رہا ہے نہ تیرا خون زمین قبول کرتی ہے بس اپنی ریش کو اسغر کے خون سے سسار کیا کہاہاں قدال قدلی اس آئی میں حالت میں اپنا آنے کو پلوں گا وہاں بس پلتے آسل جملہ پھولی شہادت نہیں کر سکتا جسے کہ یہ اصغر وہ شہید ہے جو تین دفعہ شہید ہوا اللہ پھر ساتھ قدم پیچھے ہجئے نیت یہ کی دیا میں حسین کی سنہ جدہ کر رہا ہوں دس محلم کے دن اسغر ہاتھوں پہ ہے کبھا کے اندر چھپایا ہوا ہے حسین نے ارادہ کیا اسغر کو خیمے میں لے جاؤں پھر سوچا اس کی ماں کو کیا جواہد ہوگا آئے واپس پلتے پھر سوچا کربلا کی زمین گرم ہے یہ میرا نازک پھول ہے یہ زمین کے مرگا جائے گا میں اسے خیمے ضرور لے جاؤں گا پھر ارادہ کیا پھر سوچا سکینہ تم سے اگر پوچھے گی میرے بھئیوں کو پھولی پیا لیا رہا میرا بھئیوں کو پھولی پیچھے آیا تو میں کیا جواہد ہوگا پھر پیچھے ہٹے ساتھ رفعہ حسین آگے بھی بھرے لے پھر پیچھے بھی ہٹے ساتھ رفعہ ارادہ کیا جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا اسغر کو خیمے ضرور لے جاؤں اسغر کو خیمے میں لے آئے حسین ماں کی نظر پڑی اسغر کے چہے لو دیکھا کہا یا بنی یا انی سمیتو ان لے بیلا قدر یونہار اب اس لوکہ یونہار درد بھرا بہن کیا رباؤ نے کہا بیٹا میں نے صبح تھا اونٹھوں کو نہر کیا جاتا ہے میں نے صبح تھا اونٹھ نہر ہوتا ہے ارے تجھے سے لال بھی نہر کیے جاتے ہیں میں ختم کر رہا ہوں حسین نے اسغر کو تفر کیا کامت مصری مرتبہ شہید ہوئے کہ آرامہ ہروں کو جب سر سے مطر کیے جارے لگے ایک ملون نے کہا دوہتر تھے یہ تو اکتر ہیں ایک ندر نہیں آ رہا کہا کہا گیا کسی ملون نے کہا حسین نے اسے قبر کر دیا تھا حسین نے اسی لیے جمبر گیا تھا میرا نے کہا پامال ہونے سے بچ جائے میرا بیٹا سر ہٹنے سے بچ جائے میں نے اسغر تیری کی سمت نہ تو پامال ہونے سے بچا نہ سر کر دنے سے بچا ملونوں کا ایک دستہ چلا تو خرد کر رہا ہو ملونوں کا ایک دستہ چلا ان کے ہاتھ میں نیزے تھے وہ ضبیر میں مار رہے تھے وہ بیٹے چلتے گئے ایک ملون میں نیزا مارا نیزا بھاری محسوس ہوا خدا کی قصر فرنیزا ضبیر میں نہیں تھا وہ باپ کے قریجے بکھا نیزا بھاری محسوس ہوا نیزے کے ساتھ آسان بھاری محسوس ہوا خدا کی قصر خدا کی قصر خدا کی قصر اس کی ماں میں آخری جمعوں پڑھا ہوں ایسے کی باتوں کملوں میں استقبال کریں نبی کا خدا کی قصر اصغر کے بعد ربا میں ایک سال زندہ رہی نہ کھنڈا پانی دیا نہ سائے میں بیکھی کپر حسین پہ بادا کیا تھا ربا میں مجھے حسین پادشاہ مجھے دون سے تو اولا سے عطا ہوئی بھی اگر وہ کار کنا میں سنانے گا تسی کو شراب سنانے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین